اسلام علیکم ویڈیو کو اپلوٹ کر رہی ہوں اس کی فرمائش تھی اس کے لئے گریڈینٹ سنیاں وہ کچھ یوں ہیں بیسن میں نے تقریباً تین پیالی لیا ہے ایک پیالی میں نے کندوں کاٹا لیا ہے ون ٹی سپون میں نے لالی اچھ لیا ہے کھتی نہیں لالی اچھا یہ نمک ہے اس کے ضرورت ون ٹی سپون ہی زیرا جائے گا ون ٹی سپون ہی سوکا دھنیا جس کو میں نے جو ہے کرش کر لیا ہے زیادہ پیساوہ نہیں ہے چوٹھائی جو ہے وہ میں نے لیا ہے میٹھا سوڈا کھانے کا سوڈا ون ٹی بل سپون اس میں جائے گی سوکا سوڈی میتھی ہرا دھنیا استعمال کروں گی دو ہری مرچے جو ہے تک کاٹ کے رکھ لیا ہے پیاز جو ہے وہ میں نے تقریباً چار میڈیم سائز کے کاٹے ہیں چلے میں آپ کو بتاتے ہوں تو سب سے پہلے ہم اس میں ایٹ کریں گے بیسن گندل کا آٹا بیسن کی روٹی ہے تو بیسن کی کونٹیٹی ہم زیادہ رکھیں گے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے نمک ہزبے ضرورت نمک چو ہے وہ سبکی اپنی چوائز کے ہوتا ہے زیرا چو ہے میں یہاں یوز کیا ہے میں نے ہاپ ٹی سپون کھٹی ہی لال مرچ جو ہے وہ ہاپ ٹی سپون جائے گی سوکی میتھی وان ٹی سپون وان ٹی سپون کھوکا بھمیاں وان ٹی سپون اور چھتھائی جو ہے بلکہ ایک چھٹکی آپ سمجھ لیں میں نے اس میں کھانے کا سوڈا شامل کیا ہے میری مرچ جائے گی پیاس اور اس میں سب سے مزے کا جو ہے بیسن کی روٹی میں سب سے اچھا جو ہے ٹیسٹ اور فلیور جو ہے وہ پیاستہ ہی آتا ہے اور یہ میرے پاس گھی ہے اس میں ایک چمچ گھی کا استعمال کریں گے ہرا دھنی آ جائے گا تو سارے اگریٹینز میں نے اس میں شامل کر لی ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں کرنا تھک فرم میں رکھنا ہے سو اب ہم اس کو جو ہے تیار کرتے ہیں سارے اگریٹینز کو اچھی طرح پہلے ہم یوں مکس کر لیں گے تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے یہ دیکھیں سب کچھ مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے گون لیں گے مکس ہو گیا جی تو آٹا ہم لوگ کا بلکل اچھے سے گندیا ہے اور پانی کا استعمال اس میں تقریباً آدھر کپ یہاں تھوڑا سا اس سے زیادہ استعمال ہوا ہے زیادہ پانی نہیں لگانا ایک دم پانی نہیں ڈالنا مرنہ یہ بلکل نرم ہو جائے گا اور پکے گا نہیں جی تو اب ہم اس کو بناتے ہیں آٹا ہم لوگ بلکل ریڈی ہو گیا اچھا اس کا پیڑا ہم نے نورویل جو روٹی ہے اس سے تھوڑا بڑا لیں گے اور اس کو یہ دیکھیں میں اچھے سے اس سائز کا اپنے اس کا پیڑا یوز کرنا ہے یہ دیکھیں آپ تو اچھے دیکھیں ہم اس کو اچھے سے بیلیں گے اور بہت زیادہ ہم نے اس کو بیلنا نہیں اس کو تھوڑا سا موٹا ہی رکھیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں روٹی بہت مزے کی بہت سوف بنے گی بہت ہی تیسٹی بنے گی اب ہم اس کو تبے پہ ڈالیں گے جی تو روٹی میں نے تبے پہ ڈال دی ہے یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اس کو بیلنے میں مسئلہ ہوتا ہے اس کا اپنے بہت دہمان رکھنا ہے کہ ٹوٹے نہیں اور ہم اس کے سائٹ پہ پلٹیں گے اور اس کے اوپر یہ میرے پاس گھی ہے جو بھی آپ گھی استعمال کرتے ہیں میرے پاس اس ٹرم ڈال ڈال ڈا کا گھی ہے ہمیں ڈال ڈال ڈا ہی لگا رہی ہیں یہ دیکھیں اور بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تیز آنچ پہ نہیں پکانا بڑھنا بیسن کو ٹائم لگتا ہے اوپر سے بیسن جل جائے گا اور اندر سے روٹی جو بلکل کچھی رہے گی تو اس کو بلکل ہم نے ہلکی آنچ پہ ہی بنانا ہے روٹی جو ہے تقریبا ہماری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے کتنی کرسپی ہے اور سب چیزیں اس کی اچھی سیے پک گئی ہیں اور اس کو جو ہے آپ کھانے سے پہلے اس کے ساتھ دہی کی لسی یا دودھ کی لسی جو بھی آپ پینا چاہیں جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو اس کے ساتھ چوہ پی سکتے ہیں بڑی دیسی سٹائل کی چیز تھی تو میں نے اس کے لیے یہ بھی کچھ دیسی سٹائل کا ہی لیا ہے سو روٹی ہم لوگی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور آپ کے پاس اگر فریش مکھن ہے تو آپ اس کا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس فریش مکھن نہیں تو میرے پاس یہاں پر میں نے یہ دیسیگی بنا کر رکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بھی میں نے گھر میں خود ریڈی کیا تھا تو آپ اس کے اوپر اس کو لگائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کی بنے گی تو کیسی لگی میری آپ کو آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پلیز ٹرائی کریں مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بیترین بیترین ہ